بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ان پیج کے کورس کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم ان پیج میں اپنا کام شروع کریں گے تو ان پیج کا انٹوڈکشن دے رہتا ہوں ان پیج ایک ایسا سوفٹوئر ہے جس میں ہم مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں ہم اس میں اردو کا کام کر سکتے ہیں عربی کا کام کر سکتے ہیں فارسی کا کام کر سکتے ہیں انگلیش کا کام کر سکتے ہیں موسٹلی یہ بڑا ریلائبل ہے ایک بہت اچھا سوفٹوئر ہے اردو عربی کے لئے موسٹلی ہم اس میں اردو عربی کا کام کرتے ہیں تو میں یہاں سے اپنا ان پیج اوپن کرتا ہوں اور پاقاعدہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ان پیج بھی ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ ہمارا ان پیج اوپن ہو چکا ہے تو میں یہاں سے اپنے ایک نیو فائل کریٹ کروں گا فائل منیو میں جا کے نیو پر کلک کروں گا یہ دیکھیں نیو سے آپ نیو فائل کریٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ایک ڈائلیکس باکس اوپن ہو چکا ہے جس میں آپ نے پیج سائز دینا ہے پیج کی ویڈ دینی ہے کیا آپ پیج کوئی اورینٹیشن کیا ہوگی اورینٹیشن آپ نے دینی ہے تو سب سے پہلے میں پیج سائز آپ کو بتا دیتا ہوں ہم مختلف قسم کے پیج پر کام کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی پیج سائز دے سکتے ہیں یہ دیکھیں لیگل آپ کے پاس موجود ہے ایرے دینی ہے اورینٹیشن کیا ہو پیج کے تو میں یہاں سے پورٹریٹ ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد پیج آپ کتنے کریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم مosٹلی جو پیج کریٹ کرتے ہیں ایک کرتے ہیں اس کے بعد ساتھ ساتھ خود با خود create ہوتا جاتا ہے ہم یہاں سے دو پیجی create کر لیتے ہیں اس کے بعد margin ہے کہ page کا margin کتنا ہونا چاہیے left side سے اس side سے یعنی page کا margin کتنا ہونا چاہیے اور right side سے کتنا ہونا چاہیے اور top سے یعنی top سے page کا margin کتنا ہونا چاہیے اور bottom سے آپ کتنا page کتنا area چھوڑنا چاہتے ہیں printing سے تو یہ والا اس کا margin تھا اس کے بعد ہے direction آپ کس side سے لکھنا چاہتے ہیں left to right لکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ لیفٹ سے لے کر اس سائٹ پر لکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم انگلیش لکھتے ہیں یا پھر آپ رائٹ ٹو لیفٹ لکھنا چاہتے ہیں ہم رائٹ ٹو لیفٹ لکھنا چاہتے ہیں ہم اسیپ کو رہنے دیں گے یہ آپ کے پاس دونوں اپشن ہے جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کولم ہے کتنے کولم چاہیے آپ کو پیج پر موسکر ہم ایک کولم یوز ہوتا ہے تو ہم ایک ہی کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ضرورت پڑتی ہے تو ہم دوسرا کریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس گوٹر ہے اس کا یہ سائز دیا جاتا ہے اس کے بعد ہے آٹومیٹک ٹیکس باکس وہ آپ دے دیں گے اس کے بعد ہے ڈبل سائیڈ کہ کس طرح کا ٹیکس ہونا چاہیے ڈبل سائیڈ ہونا چاہیے پیج یا سنگل سائز ہونا چاہیے تو ہم میں اسے آپ اسے سیل ایس ڈیفالٹ کر سکتے ہیں میں نے اسے آرڈی کیا ہوا ہے تو میں اسے اوکی کروں گا اور پیج کو کروں گا نیو ڈاکمنٹس کو کروں گا اوکی کا بٹن دباتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی فائل کریٹ ہو چکی ہے میں یہاں پہ کچھ ڈاکمنٹس لکھتا ہوں اور اس کے کچھ فارمیٹس اس پہ اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اس میں کس طرح سے کام کر سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں اسلام آباد پاکستان کا دار الخلافہ ہے ٹھیک ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اپشن ہے یہاں سے ٹھیک ہے لیفٹ آلائن کی اپشن ہے اسے کہتے ہیں لیفٹ آلائن آپ یہاں سے اسے لیفٹ سائیڈ پہ لے کر جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اپشن ہے رائٹ آلائن کی آپ اسے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آلائن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اپشن ہے سینٹر کی یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور آپ سینٹر پہ آ جائے گے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس اپشن ہے جسٹیفائی کیا آپ اسے جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے یہ جسٹیفائی کر دے گا اس کے بعد ہمارے پاس option ہے فول جسٹیفائی کی تو یہ فول جسٹیفائی کر دے گا پورے پیج پر یہ دیکھیں پوری line میں جتنے آپ کے جتنا آپ کا ٹیکسٹ ہوگا اسی line میں justify کر دے گا دوستو یہ تھے ہمارے پاس option justify left line, right line, left line یہ سارے ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ چیز میں اسے right line کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ option basically یہ ہے کہ آپ font کی height کیا رکھنا چاہتے ہیں اس کی height کتنی ہونی چاہیے ایک لفظ کی height کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں auto دیا ہوا ہے اسے auto ہی رہنے دیا جائے تاکہ یہ خود بخود اسے set کرتا رہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلی option ہے دو لائنوں کے درمیان کتنا فیصلہ ہونا چاہیے میں اسے copy کرتا ہوں اور اسے اگلی لائن میں paste کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اسے paste کیا ہے اور اس پہ apply کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ command کی اس طرح سے اس کو select کرنا چاہیے پہلے اسے سب سے پہلے آپ اسے کوئی بھی command apply کرنے کے لئے select کریں گے select کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں suppose دے دیتا ہوں five اور یہ دیکھیں اس نے دو لائنوں کے آپس کا فاصلہ بڑھا دیا ہے آپ اسے کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں جتنے آپ کے documents کی requirement ہے اسی کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں zero کرتا ہوں دوبارہ اپنے location پہ چلا گیا ہے میں font اس کا بڑھا دیتا ہوں تاکہ ہمیں واضح طور پر پتا چلے کہ ہم کس طرح سے command کو apply کر رہے ہیں اب میں اس پہ apply کرتا ہوں میں اس پہ لکھ دیتا ہوں 10 یہ دیکھیں اس نے بڑھا دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ font کی family ہے آپ کس میں لکھنا چاہتے ہیں یہ ایک format ہے آپ جو بھی apply کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو میں اسے یہ رہنے دیتا ہوں اس کے بعد ہے font کہ آپ نے font کون سا use کرنا ہے یہ دیکھیں mostly جو اردو میں font use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوری نس تعلیق آپ اس میں جو font use کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کریں کاف سرے font ہیں بہت اچھے چھے font ہیں ان پیج کے اندر آپ اس کو apply کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس پہ نوری نس تعلیق رہنے دیتا ہوں اور آگے جلتے ہیں اس کی کے ساتھ اس کے بعد ہے font کا color کہ آپ font کو کون سا color دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ مختلف colors ہیں میں نے red دیا ہے اب دیکھیں آپ کے font کا color red ہو چکا ہے اس کو select کیا دوبارہ select کرنے کے بعد کوئی اور color دیکھتے ہیں اس کے بعد میں suppose blue دیتا ہوں آپ کا font کا color یہ دیکھیں blue ہو چکا ہے جتنا آپ select کریں گے اتنا ہی اس پہ effect apply ہوگا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا font color ہو چکا ہے اس کے بعد میں آپ اس کو select کروں گا select کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو bold کر سکتے ہیں bold کرنے کے لئے یہ دیکھیں بی کو press کریں گے یہ bold ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اس کو press کرتا ہوں یہ دیکھیں bold ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس کو italic کرنا چاہتے ہیں تو italic کر سکتے ہیں mostly یہ english کے لئے use ہوتا ہے italic کا function آپ اردو میں اسے italic کر سکتے ہیں وہ آپ کی documents کے requirement پہ ہے کہ آپ اسے italic کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آتا ہے آپ font کو کس طرح سے بڑا چھوٹا کرتے ہیں ان پیج کے اندر font کو بڑا چھوٹا کرنے کے لئے یہ دیکھیں اس کو select کریں گے select کرنے کے بعد اس option پہ جائیں گے اور اسے آپ size دے دیں گے suppose میں یہاں پہ 40 دے دیتا ہوں یہ دیکھیں 40 میں نے size دیا اور وہ آپ کا font بڑا ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کا size 10 دینا چاہتا ہوں یا 20 دے دیتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹا ہو چکا ہے یہ تھا ہمارا font کہ ہم font کو کس طرح سے چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں font size کو اس کے بعد یہ ہمارے پاس option ہے font کے لئے کیا آپ font کو کس طرح سے لکھنا چاہئے font کا style کیا ہونا چاہئے single ہونا چاہئے single کے ساتھ یہ underline اس کو کر دے گا اس کے بعد اگلا ہمارے پاس overline آپ اس کے اوپر لائن لگنا چاہتے ہیں تو ہر لائن کے اوپر لائن لگ جائے گی ہر text کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ box type ہو گیا box بنا دیا اس نے آپ اس میں مختلف format پڑے ہیں جو use کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں اسے none کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس next option ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو الفاظ کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں اسے select کرتا ہوں اس نیچے والی لائن کو select کرتا ہوں یہ اسلام آباد اور اس کے ساتھ جہاں جہاں پر space ہے اس کا فاصلہ وہاں پر بڑھا دے گا میں یہاں پر 10 کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس نے اسلام آباد ہر لفظ کے بعد آپ اس کو mostly جو رکھا جاتا ہے وہ 5 رکھا جاتا ہے تاکہ آرام سے پڑھا جا سکے اس کے بعد ہمارے پاس next option آتی ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک لفظ کا فاصلہ کہ ایک لفظ آپ کا کتنا ہونا چاہیے چھوٹا ہو بڑا ہو کہ اس کی length کتنی ہونے کیا ہے یہ دیکھیں پاکستان ہے یہ والا ایک لفظ ہے میں یہاں سے پاکستان کو سرف select کرتا ہوں اور اس پر یہ والا effect apply کرتا ہوں یہ یہاں سے میں کر دیتا ہوں 120 sorry 120 یہ دیکھیں پاکستان اس کا size بڑھ چکا ہے اس کی ورد بڑھ چکی ہے ایک لفظ کو ایک لفظ کی ورد بڑھانے کے لئے اسعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں میں اس پورے کو تھوڑی سی value extra دے دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اوپر والی لائن اور نیچے والی لائن سیم ہے لیکن ہم نے یہ نیچے والا effect apply کیا اس کے وجہ سے دیکھیں ایک لفظ کے درمیان اس نے فاصلہ بڑھا دیئے ٹھیک ہے ایک لفظ کی جو ویڈ تھی اس نے وہ بڑھا دیئے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کے tutorial آج ہم نے جانا مرسو sorry in page کو ہم کس طرح open کرتے ہیں اس میں کس طرح سے کام کرتے ہیں ساتھ حاضر ہوں گا ابھی کے لئے اللہ حافظ thanks for watching